بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ کی خدمت میں پروگرام برکاتِ ماہِ سیام کے ساتھ حاضر ہیں وقفے سے قبل آپ ہمارے عالم دین بزرگ عالم دین مولانا زفر عباس ملک صاحب کی گفتگو سن بھی رہتے دیکھ بھی رہتے اور یقینا میری خواہش ہے دعا ہے کہ آپ سمجھ بھی رہوں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے چار مصرے بلکہ چھے مصرے اور آج کی تاریخ کے حوالے سے کہ سیدہ ملکت العرب جن کا بہت سارے القاب ہیں بہت سارے وہ ہیں ان میں ایک ہے معظمہ انام ملکہ اسلام محسن دین خدا وہ محسن دین خدا مشل وحدت وہ محسن دین خدا مشل وحدت تھا جن کی بہاروں سے جوان باغِ رسالت مرہونِ کرم جن کے ہیں توہید و نبوت تھی جن کی محبت بھی رسالت کی عبادت اور یہ شان و شرف مریم و حوہ میں کہاں ہیں یہ شان و شرف مریم و حوہ میں کہاں ہیں کیا شان ہے کیا شان ہے یہ امِ ابیہا کی بھی ماں ہیں اور ناظرین انہی مصروں کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا زفر باس ملک صاحب سے کہ اگر اپنے گفتگو کو پچھلے وقفے سے کنٹینیو کرنا ہے تو آپ وہاں ورنہ پھر بی بی ختیجہ پہ اگر بات عوض باللہ من الشیطان الرعظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ناظرین اکرام کو جہاں وہ سلام اور ماہ مبارک کی گھڑیوں کی سعادت اور اس کی مبارک بات دینے کے ساتھ دعاوں کے ساتھ ارض ہے کہ ماہ رمضان میں جس طریقے سے ہم ارض کر رہے ہیں کہ قرآن مجید ایک ایسی برکت ہے ایک جس سے بڑھ کر کوئی دوسری برکت نہیں ہو سکتی اس قرآن مجید کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کے ذریعے سے اور نبی کے اوسیہ کے ذریعے سے ہم تک صحیح ایمانوں کے ساتھ پہنچایا قبل انیس حیدر صاحب نیویوک سے اگر آپ کی ذات جی سلام علیکم انیس بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے اور آپ آج کیا سوال ہے اور جس طرح آپ نے ابھی تحضیت علیہ برائزہ کے مطالب دے گے میں اطلاق کرسنے سے پہلے دو سے آپ نے خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا آپ نے بخشاہ خدیجہ کو وہ مطلبہ حدمت دین کا یہ نشاہ بن گئی ماں کے قدموں میں جنت بھی وہ کیا ہوئی ماں کے قدموں میں جنت بھی وہ کیا ہوئی جو پہ خاتیوں میں جنت بھی نہ بن گئی میں سوال یہ ہے حضور قبلہ سے یہ جو دولت جیسے کہ علماء بتاتے ہیں اور کتابوں میں میں بھی دکھاوا ہے اکسی حضرات اوٹ جو دول لگتے ہیں جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہؑ کی وہ انہیں کسرہ ملی یعنی کس کے ذریعے سے وہ ان کے پاس پہنچی اور وہ اتنا میں مال اور حضاب تھا سب راہِ خدا میں انہیں مدانیہ تو اس کی تیزی وضاحت آپ انہیں دوری میرانی ہوگی بہت شکریہ آنیز بھائی بہت شکریہ پروگرام دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو کول کو ایڈرس کیا جائیں گے جی خبول جی تو قرآن ایک عظیم چیز ہے جس کی برکتیں اور تجلیے الہی سمجھ کر اس کو اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کیا جائے اور پھر اس کے ساتھ مستقل مسلسل یعنی پورے سال میں اس کو منسلک کیا جائے آئندہ ماہ مبارک تک تاکہ وہ برکتیں کہ جو قرآن مجید سے اس ماہ مبارک کے اندر حاصل ہوئی ہیں وہ بھی ہمیشہ دائم ہو جاری اور ساری رہیں البتہ یہ خلوص اور وہ گہرائی اور وہ سوچ اور وہ فکر جو قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے وہ یقیناً ضروری ہے اور اس فکر کے ساتھ جہاں وہ آگے بڑھنا چاہیے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو جس طریقے سے مومنین کی جو راسخون فی العلم ہیں ان کی تعریف فرمائی ہے اس آیت کے اندر اور اس تعریف کے اندر وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلُهُ اِلَّا اللَّهُ وَالْرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ جو یہ کہتے ہیں آمَنَّا بِهِ كُلُّمْ بِنْ اِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَزَّكْرُ اِلَّا اُلُوْ الْعَلْبَابِ اب یہ جو اللہ سبحانہ اس کے بعد بھی دو آیتیں ہیں جن میں دعا ہے اور وہ دعا بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے انہی کی الفاظ کے ساتھ نقل فرمائی وہ یہ دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں بھی اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے یعنی جو ارشاد فرمایا ہے وہ یعنی عجیب ہے کہ جب یہ آیت آل عمران کی جو ارشاد فرمائی محکم اور متشابع آیت کے ذریعے سے بیان فرمائی تو اس محکم اور متشابع آیت کے بیان کرنے کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ یہ کہتے ہیں اب وہ دعا جو ہم قلوت میں اکثر پڑھتے ہیں آگے چل کر وہ یہی انہی سے ربنا لا تزق قلوبنا بعد از حدیتنا وَحَبْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ اِنَّكَ عَنْتَ الْوَحَا یہ دعا بھی وہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ربنا اِنَّكَ جَعْمِعُنْ نَاسِ لِيَوْمٍ لَا رَائِ وَفِي کہ قیامت کے دن تو جمع کرنے والا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلْفُ الْمِيَادِ وہ قیامت کو بھی بتا دیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساری زندگی مسلسل بتا دی تو وہ ایک لیسن اور ایک درس کے طور پر جو اللہ سبحانہ وتعالی کے جو اس راسخون فی العلم کی زبان سے جو نکلتے ہوئے لفظ تھے وہ دعا بنا کر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ذکر فرما دی ہے اب راسخون فی العلم جس طریقے سے انبیاء ہیں علیہ السلام نبی اکرم ہے ہمارے کہ جو اس طریقے سے یعنی علم کا وہ راسخ فی العلم جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ علم بتایا ہے وہ علم دیا ہے کہ جو علم جو ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں عطا فرمایا اس علم کی بنیاد پر راسخون فی العلم کہا گیا ہے قبلہ وہ قطع کلامی کی معافی لیکن راسخ کو آسان لفظوں میں بھی سمجھا دی گا یہ ایک آیت سوال میں بھول گیا کرنا راسخ آسان لفظوں میں ٹھکا ہوا ہونا کسی کا کسی کا بسا ہوا رچا ہوا ہونا کسی کا رچا ہوا نا جیہاں اب وہ جس میں وہ پنجابی میں ٹھکا ہوا ہونا ہوتا اور آپ کی زمان میں رچا بسا ہوا ہونا کسی چیز بہت شکریہ وہ جو ہے وہ راسخون فی العلم اب اس طریقے سے جو یہ ہے کہ مثلا جس طریقے سے ایک نیل دیوار کے اندر گڑی ہوئی ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دیوار نیل کے اندر ہے ہم یہ کہیں گے کہ نیل دیوار کے اندر ہے تو اسی طریقے سے وہ لوگ علم کے اندر ہیں علم ان کے اندر نہیں ہے اس طریقے سے ہے یعنی علم جہاں اس نے چاروں طرف سے ان کو ڈھاپا ہوگا ہے وہ علم کے اندر ہیں اور وہ علم جہاں اس طریقے سے جہاں وہ یعنی رچے ہوگئے ہیں جس کی تعبیر اللہ سبحانہ وتعالی نے راسخ فی العلم کہا ہے انہی راسخون فی العلم نے ہمیں جو چیزیں بتائی ہیں اور جس طریقے سے قرآن ہمیں سمجھایا ہے اور انہی سے ہم جہاں وہ قرآن کی ہدایت اور رہبری جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں اختلاف ہوا ہے کہ راسخون فی العلم جہاں ان کی طرف رجوع نہیں ہوا ہم اگر مثلا یہ ہے کہ قرآن میں جو سیدھی سادھی آیت ہیں ان کے مطابق عمل کر لیا جاتا اور جہاں پر اشتباہ ہو رہا ہے جہاں پر کوئی ڈاؤٹس ہو رہے ہیں جہاں پر کلیئرس نہیں ہو رہی ہے جہاں پر کنفیوچرز ہیں ان کا فیزنز کو راسخون فی العلم سے حال کر لیتے تو سیدھی سی باتیں سارا اسلام جہاں بڑا اچھا سمودلی بڑے آسان طریقے سے چلتا رہتا بے شک لیکن یہ نہیں کیا گیا اور اسی وجہ سے اختلاف پیدا ہوئے اور ان اختلافات کی وجہ جس کو ہم میں اور آپ جہاں آج تک جہاں وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انسان کے جو اپنی اپنی مرضی کچھ نے اپنی مرضی اختیار کر لی کچھ نے جن کی جنہوں نے اپنی مرضی اختیار کر لی انہوں نے مختلف لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیا اس فالو آپ کے اندر اور پھر بھیڑ چال شروع ہو گئی اس بھیڑ چال کے اندر اور پھر اس کے بعد جہاں وہ اسی طریقے سے مذہب آگے بڑتا رہا اور لوگ جہاں مسلمان جہاں وہ اس طریقے سے جس طریقے سے قرآن لوگوں کو لے جانا چاہتا تھا اس لیے کہ قرآن کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا اپنی مرضیوں کو آگے لگا دیا اور جہی امام عبیل عمرین علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے کہ قرآن کو آگے رکھنا قرآن کو اپنے پیچھے نہیں رکھنا آگے اگر رکھ لیتے قرآن ہی کو میں کہتا ہوں کہ قرآن اور سنت تو رسول اکرم نے دے کر یہ اعلان فرما دیا لیکن قرآن ہی کو جس طریقے سے قرآن کہہ رہا ہے اس طریقے سے قرآن ہی کو آگے رکھ لیتے تو یقیناً وہ ہدایتا ہوتے اور آج بھی اگر قرآن ہی کو آگے رکھ لیں ورنہ تاریخ کے اندر بھی ہدایت کے راستے بہت سے ہیں اور وہ ہدایت کا راستہ سب سے بڑا ہدایت کا راستہ جو ہمارے پاس ہے وہ ابتدا کے اندر رسول اکرم کے جان لسار کون کون تھے تمام کائنات کے اندر جس وقت سے رسول اکرم نے اپنی نبوبت کا اعلان فرمایا اگر اس وقت سے لے کر قیامت تک رسول اکرم پر اپنے جان کو نسار کرنے والے اور اپنے عشق کو ظاہر کرنے والے سب کو ایک جگہ کٹھا کیا جائے تو پھر بھی وہ جس کو سیدہ خدیت القبرہ کہا جاتا ہے ان کا عشق اور ان کی جان لساری ان سب سے بھاری نظر آتا ہے سبحان اللہ اس لیے جیسا کہ سیدر صاحب نے پوچھا ہے کہ دولت کہاں سے اصل میں یہ ایک خاندانی ان کی دولت تھی اور ان کے باپ کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے یہ ان کی بصیرت تھی باپ کے انتقال کے بعد وہ جو دولت ان کے پاس تھی اس دولت کو انہوں نے سمحل کر رکھا اور ایک عورت ہو کر اسے جو ہے وہ یعنی اپنے خاندان کے اندر بھی اپنی بہنوں کے اندر بھی کیونکہ بہنیں تھی بھائی کوئی نہیں تھا تو بہنوں میں یہ تھا کہ یہ اگرچہ چھوٹی تھی ایسا نہیں تھا کہ بہنوں سے بڑی تھی اس لیے کہ بہنوں کی پہلے شادی ہو چکی تھی جناب سیدہ کی شادی نہیں ہوئی تھی جناب خدیجہ کی اور جناب خدیجہ کی جناب سیدہ جناب سیدہ کی ماں ہے وہ بھی تو سیدہ تاہرہ ہیں یعنی ان کا خود کا تاہرہ ایک خطاب بھی ہے اور وہ تاہرہ اس وجہ سے خطاب ہے کہ یہ بالکل پاک و پاکیزہ تھی اس وقت بھی جبکہ رسول اکرم کے ساتھ ان کی زندگی منسلک نہیں تھی اور اس کے بعد تو یقیناً رسول اکرم کے ساتھ جو ملاقات کی برکتیں اور رحمتیں ان کو مل لی تھی وہ تو ملی اس سے پہلے بھی تاہرہ تھی مطلب یہی ہے کہ ان کی شادی پہلے نہیں ہوئی تھی ان کی عمر اٹھائیس برس تھی اور اس جوان یعنی یہ جوانی کی عمر نوجوانی کی تو نہیں کہہ سکتے ہیں جوانی کی عمر بھی جناب سیدہ خریت القبرہ جو ہے وہ ان نے جو ان کو خاندان سے دولت ملی اس دولت کو سمال کے رکھا ہوا تھا اور اپنے غلاموں کے ذریعے سے ان کی بزنس اور ان کا تجارت جو ہے وہ کر رہی تھی صحیح یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخبار اور وہ ایک شورت ہونے لگی مکہ کے اندر اور دیکھ بھی رہی تھی اس حوالے سے جو ہے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جو ہے وہ ایک پیغام دیا جس میں پہلے تجارت کا پیغام تھا اور تجارت کر کے جب آئے تو پھر ایک شادی کا پیغام تھا اور شادی کا پیغام بھی جب قبول فرما لیا تو اب اس کے بعد جہاں ان کے ہاں گھر کے اندر ان ایک ایسی زندگی وہ دولت کہاں نظر آئی تاریخ نہیں بتاتی ہے بات یہ ہے وہ دولت کہاں گئی جو جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ دولت تھی وہ دولت اسی طریقے سے جہاں پر تھی جس طریقے سے تھی وہ رسول اکرم کے حوالے کر دی گئی تھی اور جہاں پر تھی جس طریقے سے تھی اس کو رسول اکرم اپنی مرضی سے خرچ فرما رہے تھے اسلام کے لیے اور جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس سے بلکل ٹوٹلی وڈرا ہو چکی تھی سبحان اللہ اب یہ ہے نا کہ اگر جناب خدیجہ سے کوئی کنسلٹ بھی کرنا ہو تو وہ بھی بات نہیں تھی اگرچہ کرتے تھے رسول اکرم لیکن انہوں وہ بلکل ٹوٹلی وڈرا ہو چکی تھی اب اس کے بعد جناب خدیجہ کا ایک کردار جو ہے وہ آج کا دن بھی انہی کا دن ہے یا کل کا دن بھی ہوگا یقینا تو میں یہ جو چاند کا بھی اختلاف ہے عام طور پر ہوتا ہے تو یہ بھی ایک ہمارے مومنین جو ہیں وہ اس کو تھوڑا وہ سمجھتے ہیں تھوڑا یعنی کیا ہے پریشان کن چیز سمجھتے ہیں یقینا ظاہری طور پر پریشان کن ہے لیکن حقیقت میں اگر سوچیں تو یہ ایک اجتحاد کے دروازہ کے کھلے رہنے کا کھلی دلیل ہے کہ ہر مجھ رہد اپنے طور پر ہر فقی اپنے طور پر ایک تحقیق کر رہا ہے اور اس کی ایک نظر ہے اس کی ایک رائے ہے اس تحقیق کے بعد اور اس رائے کے مطابق دین کا فیصلہ وہ آزادی سے کر رہا ہے کوئی اس کے اوپر پریشر اور دباؤ نہیں ہے اور مومنین جو مومن ہیں وہ اپنے اپنے مقلد کے فتوے کے مطابق عمل کر رہے ہیں اس کو یہ دین کہا جاتا ہے اس کو آپس میں ایک اتحاد کہا جاتا ہے اتحاد یہ نہیں ہے کہ اکٹھے جو ہے وہ ہم ایک ہی جگہ بیٹھ کر جو ہے وہ اسی طریقے سے ایک ہی طرح کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک ہی ٹائم میں جو ہے وہ نماز پڑھے نہیں ایسی بات نہیں ہے اتحاد یعنی جو دین کے اندر ہے وہ مقصد کے لیے ہر ایک متحرک ہو مقصد کے لیے ہر ایک آگے جا رہا ہو اور بڑھ رہا ہو یہ آپس میں جو ہے وہ ایک اکٹھا ہے یہ آپس میں وہ وہ البتہ ایک زمین چیز آ گئی تھی تو اس کو ایک پوزیٹیب لی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے جو تحقیق ہے اس کا دروازہ کھلا رہنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مومنین کا اپنے اپنے مقلد کے مطابق عمل کرنا یہ بہترین عمل ہے کہ جس عمل سے بڑھ کر ہماری شیعت کی جو ہے وہ آزادی اور علمی آزادی علمی جو ہے وہ ایک وہ نہیں کہ ایک گریفتار کر کے رکھ دیا جائے کہ نہیں یہی چیز ہے اور اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہے نہیں یہ گریفتاری نہیں ہے ایک آزادی ہے علمی آزادی ہے جس علمی آزادی کو اپنے لیے امام زمانہ کی غیبت کے اندر اگر امام چاہتے تو یقیناً وہ حکم دے سکتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا کرو لیکن امام یہ نہیں چاہ رہے ہیں امام علیہ السلام جہاں اگر یہ نہیں چاہ رہے ہیں تو آپ کو جس طریقے سے فقہہ اور مجتہ دین کی ہدایات ہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا یہی چیز ہے اب اس کے اندر جناب سیدہ خضیعت خضیعت القبرہ جو زندگی ہے یا ان زندگی کے اندر ہمیں جو بنیادی چیز جو ملتی ہے اسلام کو بنیادی طور پر یہ ہے نا کہ ابھی مثلاً ابتدائی طور پر رسول اکرم کو یعنی وہ دولت کا اتنا وہ میار نہیں ہے چھوڑ دیجئے اس کا ذکر دولت کچھ نہیں ہے وہ جو جناب خضیعت القبرہ کا ذات کو اپنی ذات کو رسول اکرم کے حوالے کر دینا اور اپنی ذات کے اندر جو ان کی ذات کے اندر جو عشق و محبت تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور جس طریقے سے وہ سب سے پہلے رسول اکرم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہوئی امیر اللہ منین علی ابن عبی طالب کے ساتھ کہ جب وہ لوگ گزرتے تھے تو دیکھتے تھے کہ خانہ کعبہ کے سامنے جو ہے وہ ایک شخص کھڑا ہے اس کے پیچھے ایک عورت کھڑی ہے اور ایک بچہ کھڑا ہے کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یعنی اس حالت میں اس قیفیت میں جناب سیدہ خدیعت القبرہ سلام اللہ علیہ کا ایک زندگی جو اس کا یعنی سٹینڈرڈ ہائی تھا اس سٹینڈرڈ سے دھڑام سے نیچے زیرو پر آ جانا یہ سب سے بہتی قربانی ہے اس قربانی کے آئے کال ہے جی اسلام علیکم کون اور کہاں سے اسلام علیکم لندل سے بڑھ رہا ہوں میرے سوال ایک تھا میں نے تو دعا کر رہا تھا کہ آپ لوگ بہت پیاری گفتگو کر رہے ہیں اور سیدت اللہ رب کے لیے بہت ہی بہت سوال اللہ آپ کو ببارک کرے اور آپ کے درجات بلند کرے وہ ایک سوال تھا جاتے ہیں کچھ لوگوں سے جب بیت ہو جاتے ہیں تو بیت صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہم کی بات نہیں مانی تو بیت توڑ نہیں سکتے تو کیا آپ لوگ کے پاس بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ادھر کوئی ہم نے کسی مولوی کی بیت کر دی تو اس کی مسئلہ سمد میں نہیں آیا ہے تو دوسری جانت جانے سے کیا مرتض ہو جاتے ہیں جی اچھا شکریہ بریک کا وقت ہے بریک کے بعد پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں ناظرین اکرام جیسے کہ بلکہ دو سوال ہیں وہ دونوں سوال قبلہ کی خدمت میں چھوڑ کے بریک کی طرف بڑھتا ہوں ایک تو یہ کہ ایک عجیب سی بات ہے لیکن بہرحال کلیر کرنی ہے اور وہ ہمارے عالم دینی کلیر کریں گے کہ کیا خدا نخواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیزت القبرہ سے جو شادی کی ہاں کی کیا اس میں ان کے ذہن پہ یعنی کیا کسی طرح سے ان کے اس میں یہ تھا کہ ان کی دولت سے کوئی تھے حالانکہ آپ نے اشارہ بھی کیا اور دوسرا ملکت العرب اور ملکہ میں فرق بتا دیئے گا وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہیں آپ ہمارے ساتھ دوبارہ جوائن کریئے گے اس وقت تک لئے خدا حافظ ساتھ دوبارہ 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 ساتھ د